موسیقی تیل کی ایک بڑی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہمارے پاس سوشل امپیکٹ اس کا بہت زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز میں ٹرانسپورٹیشن استعمال ہوتی ہے اور ٹرانسپورٹیشن کا مین سورس ایف اینرڈی وہ تیل ہے گیس پٹرول اب دیکھیں آپ ایک انڈہ بھی کھائیں گے انڈے کی خیمت جو بڑھتی ہے گھٹتی ہے وہ تیل کی خیمت ملی جو لی ہوتی ہے سیپ کھانا کوئی بھی چیز ہے کنزمشن جتنی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی سے بہت زیادہ قریب ہے تیل اب آپ دیکھیں جب آپ کرائیسز دیکھتے ہیں تو کبھی آپ کو ایسا نہیں پتا چلے گا کہ کوئیلے کا کرائیسز ہو گیا ہانا کہ کوئیلی کی پرائیسز بھی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں کبھی آپ کوئیلے نہیں پتا چلے گیس کا چونکہ سردی کے وجہ سے گیس کا کم ہونا اور زیادہ ہونا یہاں پر کچھ زیادہ ہو جاتا ہے پاکستان میں ورنہ گیس کی بھی کوئی خبر نہیں آتی کہ جو اتنی بڑی ہوگی تیل کی ہمیشہ سے آتی ہے ہر ایک کے پاس گاڑی ہے مطلب ہر ایک کے پاس نہیں کافی ساری لوگوں کے پاس گاڑی ہے 1.5 بلین کارز ہیں ساری دنیا میں تو ان کا تیل سے بالکل ڈائریکٹ لنک ہے تو اس کا مطلب جو تیل کی پرائیسز ہیں وہ بہت ہی سوشلی کنیکٹڈ ہیں تو یہ جو ایکنومکس آف آئل ہے یہ ہے نا ساری ہماری زندگی اس کے اطراب گھومتی رہتی ہے تو اس سیکشن میں آپ کو تھوڑی سی دو تین چیزیں بتا دوں گا کہ کیسے کنیکشن کیا ہے انرجی اکنامکس کا آئل شورٹیج کے اوپر اب آپ یہ دیکھیں کہ پچیس ویصد تیل کی شورٹیج اگر ہو جائے تو ایک سو اکیس ویصد اس کی ٹومیسٹک پرائیسز ہوتی ہے اس کی بڑی آتی ہے کتنا بڑا ڈیفرنس ہے اور یہ اس کا افیکٹ یہ ڈیلی ہوتا ہے اگر آپ کبھی گوگل پہ چیک کریں آئل پرائیسز تو وہ منٹوں کے حساب سے بدلتی ہیں منٹوں کے حساب سے کوئل میں نہیں ہے تو ایسا گیس میں نہیں ہوتا ایسا وہ پھر ایک دن سے دوسرے دن تک کہ ان کے وہ چلتے ہیں تیل میں صرف ایسا ہے کہ ایک ایک دو دو منٹ کے اندر کیونکہ بہت بڑی ایکانومی ہے اس سے اس وجہ سے اس کا جو افیکٹ ہے جیسے ڈالر کا ریٹ ہے نا روپے کے ریٹ کے لوگ ہر ایک منٹ کے بعد دیکھتے رہتے ہیں وہی تیل کا حساب ہے دنیا بر میں یہاں صرف پاکستان میں نہیں سارے دنیا بر کے اندر تو اگر اتنا بڑا فرق ہوگا جیسے اس میں دیکھا آپ نے کہ پچیس فیصد شورٹیج ہوئی تو ایک سو اکیس فیصد اس کی وہ پرائیسز بڑھ گئیں تو یقین ہے ہر ایک آدمی کو یہ کانشنس رہتی ہے کہ تیل کی فیصد تیل کی تحقیمت کتنی زیادہ ہوئی یا کتنی کم ہوئی اب اس کی بہت سارے افیکٹس ہوتے ہیں ایک سب سے بڑا جو یہ ہے اس کو پریڈکٹیبیلیٹی کہلیں یا نون پریڈکٹیبیلیٹی کہلیں دونوں اس میں چیزیں ہیں کیونکہ یہ سب میتھمیٹیکل فارمولا ہے جس کے طور پر لوگوں نے یہ ایویلویٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس تیل کتنا بچائے اب دیکھیں یہ جو تیل میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے سیکشن میں کہ تیل بنتا کیسے اس کو ایک سو پچاس ملین سال لگتے ہیں ایک ہنڈرین فیفٹی ملین یئرز تیل بننے میں شروع سے پلینکٹن کا نیچے جانا اور پریشر وغیرہ سب کچھ بنا کے لئے ہیں ایک سو پچاس ملین ایک سو پچاس ملین تو کتنا ٹائم لگتا ہے اس کے لئے وہ چل رہا ہے مختلف یہ نہیں کہ وہ رک جاتا ہے رک رک کے نہیں چلتا وہ چلتا رہتا ہے لیکن اب ہماری جب آٹھ بلین کی پاپولیشن ہے وہ دس بلین تک جانے والی ہے تو ہمارا کنزمشن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے وہ جو جتنی اس کی پروڈکشن جتنی اس کی بن رہی ہے تیل جتنا بن رہا ہے اس سے زیادہ ہم اسے کنسیوم کرنے لگیں اب یہ تو ایک بڑا سیزہ سادہ ایکنامک پرنسپل ہے کہ آپ جتنا کنزمشن زیادہ ہو جائے گا اور سپلائی کم ہو جائے گی تو پرائیسز تو بڑھیں گی خلت تو آئے گی شورٹش تو ہوگی شورٹر ہوگی تو پرائیسز تو یقین آگے بڑھیں گی تو یہ گراف میں یہ ہے اور یہ سب مارڈلز ہیں اس میں ڈیٹا بھی ہے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ڈارٹڈ لائنز یہ ہیں اس میں کوئی ڈیٹا بھی ہے لیکن زیادہ تر مارڈلز ہیں لیکن سارے مارڈلز ہیں یہ دو تین مارڈلز دیکھ لیں اور اس میں سب جگہ میں یہ ہے کہ اوپر جا کے ایک پیک آتی ہے جو کہ آپ عام طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں کنزمشن اور پرڈکشن کی اوپر جو کامپیٹیشن ہے تو وہ اس کو ایک جگہ آکے دونوں برابر ہو جائیں گے وہ پیک ہے وہ پیک ہے اس کے بعد آپ کی کنزمشن زیادہ ہو جائے گی تو پرڈکشن کم ہوتی چلی جائے گی کیونکہ جو ریٹ جو پرڈکشن ہے وہ اتنا ہی ہے وہ کانسٹنٹ ہے وہ نہیں پڑتا ہے صرف آپ کی کنزمشن ہے وہ چینج ہو رہی ہے ریٹ وہی ہے پرڈکشن کا وہ نیچرل ریٹ ہے تو یہ ہر ہر مارڈل میں ایک پیک آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں ہربرٹس پیک ہربرٹ جو تھا وہ ایک بہت معمولی سا ایک تیل کے کوئے پہ کام کرتا تھا اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ جو پرڈکشن ہو رہی ہے یہ پرڈکشن دا بالکل کانسٹنٹ ہے نیچرل پرڈکشن ہے تو وہ چینج ہوگی اور ہمارا کنزمشن چینج ہوتا جائے گا بڑھتا جائے گا تو یقیناً ایک پیک آئے گی اس کے بعد وہ ریڈیوس ہوتا جائے گا تو آپ یہ دیکھیں یہ کتنی پرڈکشن کم ہوتی جاری ہے یا میں نے آپ کو پہلے سیکشن میں بتایا تھا کہ جو تیل کی موجودگی بلکہ فوسل فیول کی موجودگی ایک بلپ ہے ہم سے پہلے نہیں تھا ہمارے بات بھی نہیں ہوگا بلکہ ہمارے ہوتے ہوئے ختم ہو جائے گا تو وہ پھر اس کی کچھ کارروائی کرنی چاہیے نا اس کے احساب احتیاط کے لیے تو یہ ساری چیزیں پہلے وہ تو بات کی بات ہے لیکن یہ سارے جو پیٹرولیوم ریسورسز جتنے ڈیپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں نا یہاں پہ میں نے آپ کو دوبائی کا بتایا خطر کا بتایا آزربائیجان کا بتایا اور بہت ساری جگہیں ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے ممالک جن میں تیل نکلا ہے نا جیسے گھانا ہوا اب یہ آپ کو میں ایک اور جگہ بتاؤں گا ساؤت ساؤت امریکہ کے اندر کہ کتنا بڑا تیل وہاں پہ نکلا ہے کچھ دنوں چلے گا پھر قتم ہو جائے گا پھر کیا ہوگا تو وہ یہ چیزیں ہیں جو تیل جو ہے یہاں پہ جو قتم ہونے والی بات ہے آگے تک کے پیک تک تو ہم پہنچ گئے اب یہ دیکھیں ساری پیکس آپ کو دیکھ لیں 2020 تک کے اس کے بعد یہاں سے آگے چلیں گے تو یہ پیک کے بعد کی باتیں آ جائیں گے اب جب کنزمچن زیادہ بڑھتا جا رہا ہے پروڈکشن کب ہوتی جا رہی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کے پولٹیکل وہ بھی ہیں کانسیکوینسز اس کے سوشل کانسیکوینسز بھی ہیں ایکنامک کانسیکوینسز تو ہی ہیں سب سے بڑی بات یہی ہے ایکنامکس کی تو یہ اور اس کی وجہ سے اب وہ ایک فیکٹر ہے پروڈکشن اور کنزمچن اور دوسرا ہے پولٹیکل فیکٹر اب یہ دیکھیں یہ پرائیس آف آئل ہے اس پر پلٹ کی ہوئی ہے پرائیس آف آئل کتنی فلکچویٹ کرتی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا پہلے دیکھیں پیک وہ امریکہ کی سیول وار کے اندر ساری پروڈکشن جو ہے زیادہ تر پروڈکشن ویسٹ میں ہوتی تھی جہاں پہ سیول وار کے اتنا افیکٹ نہیں تھا لیکن صرف ایسٹ میں بھی کافی اچھی خاصی پروڈکشن ہے اس کی وجہ سے سارا یہ اقدم سے پیک ہو گئی اب اس کے بعد دیکھیں ہر چیز کے اندر ایران ایراک وار کے اندر انیس سو اسی کے اندر آپ دیکھیں کتنی بڑی اقدم سے پیک آئی پھر کوئی بھی طرح ایسی چیز ہوتی ہے نا کسی جیسے زکام بھی آجا نا مینڈک کو تو وہ تیل کی جانب وہ کیمت بڑھے آتی ہے تو اتنی سینسٹیوٹی ہو اتنی امپورٹن چیز جس کی ہماری زندگی بلکل بندھی بھی ہے تو اس کا اکناوک فیکٹ کتنا بھی زیادہ پڑے گا اس کا تو آپ کو اندازہ ہوئی گا اب تک کے ایک مزید کی بات ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے پینڈیمک کی وجہ سے پینڈیمک کی وجہ سے ہماری جو پروڈکشن ہے وہ پروڈکشن کو کم کرنا زیادہ کرنا تھوڑا بات تو کر سکتے لیکن زیادہ نہیں کر سکتے تیل نکل رہا ہے وہ نکلے گا اس کو ایسے نہیں کہ وہ ٹیپ ڈال کے بند کر دیں گے تیل نہیں نکالنا ہے کم کر سکتے ہیں لیکن وہ نکلنا ضروری ہے تو وہ اور بیچ میں یہ سعودی عریبی اور ریشیا میں جھگڑا ہو گیا کہ جی ہم جو ہیں دونوں نمبر ون نمبر ٹو ہیں وہ فلکچویٹ کرتے ہیں کون نمبر ون ہے تیل کی اس زمانے میں نیگٹیف اس کا مطلب وہ آپ کو اوپر سے پیسے دے رہے ہیں کہ یہ تیل بھی لیں اور یہ پیسے بھی لیں theoretical بات ہے کوئی ایسا نہیں ہوتا لیکن یہ کہ prices بالکل ڈاؤن ہو گی تھی glut oil glut کے آپ نے نام سنا ہوگا اتنا سارا تھا کہ وہ بالکل prices بالکل ڈاؤن ہوگی اس کا کیا ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی economies ہیں میکسیکو ہے گھانا کی بات کی تھی نوروے وغیرہ تو خیر بڑی ان کے پاس پیسے اتنے زیادے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو shelter کر سکتے ہیں لیکن میکسیکو گھانا وغیرہ جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں یہ نہیں پھر بچ پاتے ان کی اگر پیٹرول کی قیمت بالکل کم ہوگی تو پھر وہ کہتے ہیں جی ہم تو اب گھر بیٹھیں گے سعودی عربیہ تک کے سعودی عربیہ میں 60 سینس پر لیٹر پیٹرول آ گیا ہے یہاں پہ ہمیں ایک ڈالر پر لیٹر ہے تو کیوں اتنا اتنی سا دہ پروڈکشن ان کی ہوتی ہے لیکن وہ یہ زمانہ تھا کہ پیسے نہیں ملتے تھے ان کو اب پیسے نہیں ملے تو وہاں تو ایکانومی سعودی عربیہ کی 90% ایکانومی اس پیٹرول کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے تو وہ بلکل بلکل وہ اتنی بڑی ملک اتنی بڑی ایکانومی بیٹھ جائے اس وجہ سے تو چھوٹی ایکانومی اس کا کیا ہوگا ہر جگہ ہر ملک میں وہ ایک سٹریٹیجک آئل ریسورس بنا کے رکھتے ہیں کہ کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے پرس کرو بلکل آئل ختم ہو گیا ایسا ہوا تھا انیس سو اکتر میں جب یہ اسرائیل والی اور یہ ہوئی تھی اور تامہ ممالک نے کہا تھا کہ جو اسرائیل کو سپورٹ کرے گا اس کو ہم نہیں دیں گے تیل تو امریکہ کا تیل بھی بند ہو گیا تو انیس سو اکتر کی بات تو انہوں نے پھر اب یہ سوچا ہے کہ بھئی تو کچھ تو تیل ایسا ہونا چاہیے ہمارے پاس رہے اگر وہ سب بند کر دیں گے تیل تو ہم کیا کریں گے بلکل بیڑی آئیں گے تو اب انہوں نے ایک ملین گیلن کا تیل رکھا ہے اپنے پاس جو کچھ ہفتے تک چل سکتا ہے ساری دنیا میں اب پاکستان کا بھی تیل ریزر پہ لیے کہ ہمارے پاس بہت چھوٹا ہے 30,000 to 40,000 جمع کر کے رکھتے ہیں کہ کم از کم امرجنسی کے اندر اس کی ضرورت ہو تو ہر ملک میں تھوڑا سا سٹیبلائزیشن کے لیے ویدر کی بھی وجہ ہو سکتی ہے پولٹیکل وجہ بھی ہو سکتی ہے کوئی اور بھی سوشل اکنامک فیکٹر جو ہو اس کی وجہ بھی ہو سکتی جیسے تیل بلکل موسیقی